ہلو فرنڈ ویلکم بیک ٹو الٹیمیڈ ہندی ٹپس تو آج میں پھر حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج بھائی میں آؤڈڈور میں شوٹ کر رہا ہوں تو جو آس پاس کی آواز ہے اس کو اگنور کرنا اور معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ شورت زیادہ ہے اس لیے میں اور کمرے میں گرمی زیادہ ہونے کے قارن میں آؤڈڈور میں شوٹ کر رہا ہوں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں پر آپ کو ویڈیو ٹائم پہ ملے گی تو آج اس ویڈیو میں اپسن کے پرنٹر کے بارے میں ہی بات کریں گے تو پہلے میں آپ بتا رہا ہوں یہ اپسن کا موڈل تو میں اس کو ادھر سے گماتا ہوں اس سائیڈ میں تو آپ ایک بار دیکھ لیں پہلے ہی میں نے اپسن پہ بہت ساری ویڈیو بنائی ہے تو آج پھر ایک اپسن پہ لے کے آ رہا ہوں ویڈیو تو یہ موڈل نمبر ہے L380 اس کا موڈل نمبر اپسن کا تو اس میں مجھے پرولم کیا آ رہی ہے کیونکہ یہ میرے پاس سرویس ہونے کے لیے آیا ہے اور اس میں پرولم کیا ہے اس میں جو پرولم یہ ہے کہ اس میں پیپر جام ہو رہا ہے اور پیپر اچھے طریقے سے باہر نہیں نکر رہا اور کہیں بیچ میں جا کے اٹک رہا ہے پیپر اس میں یہ پرولم ہے تو باقی سب جو آپ کے کمنٹ آتے ہیں میں نے اپسن پہ پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہے جس پہ اچھا کاسا رسپونس آپ سبی کا ملا ہے اور اچھے کاسے اس پہ ویڈیو آ رہے ہیں اور میں پھر اپسن پہ ہی ویڈیو لا رہا ہوں تو ان ویڈیو میں نیچے آپ لوگوں نے کمنٹ بہت سارے کی ہیں جن میں آپ سبی کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ سر میری کبھی ایک لائٹ چلتی ہے کبھی دو لائٹ چلتی ہے کبھی دو لائٹ ساتھ میں بھی لنک ہوتی ہے ریڈ لائٹ تو آج اس ویڈیو میں سبھی سلوشن بتاؤں گا اور شاید ویڈیو لمبا بھی ہو جائے تو آپ پیشنٹ بنائے رکھیں اور ویڈیو کو لاسطہ جرور دیکھیں اگر اس ویڈیو میں نا کبر کر پایا تو اگلی ویڈیو میں سب کبر کر دوں گا کیونکہ اب جو اس میں پرولم ہے وہ اس کے پیپر کی پرولم ہے تو آج اس ویڈیو میں پیپر رولر دونوں ہی چینج کریں گے تو یہ ہے پہلا پیپر رولر تو آپ ایک بار دیکھ لیں اور یہ ہے دوسرا پیپر رولر جس کے بارے میں اکثر آپ پوچھتے ہیں اس پہ میں نے دو ویڈیو بنا رکھیں اس رولر پہ میں ایک بار باہر نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ ہے وہ نیا رولر تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کا سپرنگ نکال لیں میں نے ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتایا اس کا سپرنگ نکال لیں تو آپ کا جو پیپر جام ہونے کی پرولم ہے اٹکڑا ہے جو پیپر آپ کا وہ سال ہو جائے گا کافی حد تک آپ سبی کی یہ پرولم سال ہوئی ہے جو آپ نے سپرنگ نکالا ہے میں کمنٹ ریگولر پڑھتا ہوں تو اس میں کافی حد تک آپ سبی کی پرولم سال ہوئی ہے اور کچھ کچھ کی نہیں ہو رہی کچھ کچھ بتا رہے ہیں سپرنگ نکالنے کے بعد بھی لگاتار پیپر پرنٹ اٹھا رہا ہے جس سے ہمیں پرشانی آ رہی ہے جیسے کہ ہم ایک پیپر کی کماند دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چار پیپر پرنٹ اٹھا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ وہ کیا پرولم ہے اور اس میں رولر بھی چینج کریں گے تو یہ والا رولر اس لئے چینج ہوگا تو ویڈیو میں لاس تک بن رہے ہیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ابھی اسے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے جس سے کہ آپ کا پرنٹر سال ہو جائے گا تو آپ کا 6-700 روپیہ بچ جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ ہم تک دیکھتے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو جو یہ رولر ہے اس کا سپرنگ نکالنے سے آپ کی پرولم سال ہو جائے گی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے اگر پھر بھی آپ کی دکت آتی ہے سپرنگ نکالنے سے نہیں سال ہوتا تو اس پر ڈسٹ ہوتی ہے اسے تھوڑا سا پانی سے اس کو گیلا کر کے کپڑے سے ساف کر لیں تب آپ کی پرولم سال ہو جائے گی سپرنگ نکالنے کے بعد نہیں ہو رہی اگر پھر بھی آپ کی نہیں ہو رہی پرولم سال تو یہ نیا ڈالے گا یہ والا رولر ہے وہ نیا ڈالے گا تو اس کی قیمت نگ بگنی سو سے ڈیڑھ سو کے بیچ ہے اس کی قیمت اور بڑا ہی سیمپل آسانی سے آپ کے پرنٹر میں جو لگ جائے گا آگے میں بتاؤں گا کیسے لگے گا اور آپ کی پرولم سال ہو جائے گا اگر آپ اس کو باہر ٹھیک کرواتے ہوں کسی لوکل شاپ سے تو آپ کو یہ نیرووٹ نہیں تو تین سے چار سو رپیا خرچہ آ جائے گا بڑے آرام سے کیونکہ میں بھی اپسن کے پرنٹر پیر کرتا ہوں دیکھیں یہ بھی میرے پاس رپیر کے لیے آیا ہوا ہے تو تین سے چار سو کا خرچہ آپ کا بڑی آسانی سے لگ جائے گا تو اب میں بتاؤں گا بھی کیسے کیسے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہوں تو ویڈیو میں لاس طرح جنوب بنے رہے کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی اس کے رولر کو ہم چینج کریں گے تو ایک تو یہ رولر ہے یہ بھی مین رولر ہے دونوں ہی مین رولر ہیں اور میں دونوں کی قیمت بتا دیتا ہوں لگ بک یہ 300 جا 400ے قریب ہیں یہ دونوں اگر آپ اس کے دونوں کو ہی چینج کرواتے ہوں کسی لوکل سروی سینٹر سے اگر سروی سینٹر چینج کراتا ہوں تو لگ بک آپ کا 5000 جا اس سے زیادہ کا خرچہ آ جائے گا اگر آپ سروی سینٹر سے چینج کراتے ہو اگر آپ لوکل شاپ سے چینج کرواتے ہو تو آپ کا نیروڈنی 800 جا 900 کے قریب خرچہ آ جائے گا آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے ہیوز کر سکتے ہو کیسے آپ انٹر کو انسٹال کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا تو ویڈیو میں لاس طرح بنے رہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مالے بیل آئیکن پر جلو کرک کریں جس سے کی اگلی ویڈیو کی نوٹیویشن آپ کو ملتی رہے گی تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی آ چکے ہم پھر سے شوٹ کرنے کے لیے تو ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیا کا اسٹرمنٹ چاہیے ایک تو آپ کا سکروڈرائیور ہونا چاہیے دیکھئے اور باقی جہے کٹ تو جہے کٹ تو میری نورمل ہے اور آپ جہے دیکھ لیں ایسے پیچ کٹ آپ کو چاہیے تو ایک تو یہ ہو گیا چھوٹا والا جس سکروڈ والا جو دیکھئی یہ والا پیچ کٹ ہو گیا اور دوسرا باقی سبھی ہے ہم آپ کو دکھاتا رہوں گے کیسے کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو چلیے اس کو تھوڑا سا سائد میں رکھتے تھے اور پرنٹر کی طرف دھیان دیتے ہیں اس کو میں نے بند کر دیا اور جو میرے رولر ہیں وہ سائد میں میں نے رکھیں گے یہ دیکھئے یہ والے رولر ابھی سبھی کو انسٹال کرتے ہیں تو ابھی کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے پرنٹر کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا آپ کا ریکوئرمنٹ ہے تو پہلے تو یہ سکریو ہے یہ دیکھ لیے یہ والا سکریو جہاں پہ ایک سکریو ہے وہ سکریو کو آپ نے اوپن کرنا ہے اسے اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا جو آپ کو آس پاس کی آواز ہے ان کو انگلوڑ کرنا تو یہ سکریو میں نے نکال دیا سکریو ہم رکھیں گے سائیڈ میں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے پرنٹر کو اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد تھوڑا سی ادھر سے جہاں سے ہم نے سکریو نکالا ہے اس طرف سے تھوڑا سا اٹھائیں گے اس کو ایسے میں کو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اٹھائیں گے آپ کو یہاں پہ ساؤنڈ آئے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسی رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں پرنٹر تھوڑا سا اپن ہو گیا آپ یہاں پہ ایک پتی لگی ہوئی ہے جو یہاں پہ اندر لگی ہوئی ہے وہ اس کے پاس بھی ایک سکریو ہے اس کو نکالنا بہت ہی جروری ہے تب ہی یہ آپ کا جو سکینر ہے وہ اوپن ہوگا تو آپ ویڈیو کو لاستر نور دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں کیونکہ آج سب ہی داؤٹ آپ کے کلیر کر دوں گا اس ویڈیو میں تو میں اس کو سکریو کو اوپن کر رہا ہوں آپ کو ایجلی وہ دیکھ جائے گا کیونکہ ابھی کیمرے میں نہیں دیکھ رہا کیونکہ یہ تھوڑا سا دور ہے یہ وہ سکریو ہے وہ میں نے نکال دیا اس کو وہ باہر آ جائے گی تو میں نے اس کو پکڑ کے ایسے مچ دیا ابھی دیکھیں باہر آ چکی ہے اور ادھر سے بھی لوگوں نکال دیں گے تو دیکھیں پتی ماری یہاں پہ باہر آ چکی ہے تو اس کو انسائل میں رکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو سکینر ہے اس کو آپ نے اٹھا ایک طرف سے تو اس کو ایسے اٹھا کر اس کو ادھر کو کرنا ہے رائٹ ساڈ کو تو دیکھیں ادھر کو میں نے کر دیا اور یہ سکینر ایسے باہر آ جائے اس بات کا آپ دھیان رکھیں یہاں پہ آپ بلکل بھی جو مت لگائیں اگر آپ نے جو لگائے تو آپ کی سکینر کی جو وائر ہے یہ دیکھیں یہ وائر ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو آپ نے یہاں پہ اس کو ایسے پکڑ کے جب آپ باہر نکل جائے گا تو میں اس کو کیول ساتھ ساتھ ملے گیا تھا باہر نکل جائے گا تو اس کو ایسے پکڑ کے وائر نکال دی تو وائر میں نکال دی ابھی اس کو ایسے باہر نکال لیں گے تو سکینر یہاں پہ ہمارا باہر آ چکا ہے پر آسانی سے کوئی پر آلوم نہیں ہوئی مجھے اور یہ سکینر باہر آ چکا ہے جو دیکھئے تو ابھی ہم سکینر کو بھی رکھتے سائیڈ میں تو اب ہم اگری سٹیپ کے اور چلتے ہیں ابھی دیکھئے پرینٹر بلکل ہی سکینر کے بینہ ہو چکا ہے تو ابھی میں ایک بار گرمی بہت جال ہے اس لئے میں اپنے پاس کپڑا رکھا ہو ہے پسینا ساف کرنے کے لئے تو پرینٹر پرینٹر پہ پرینٹر پہ پرینٹر پہ پرینٹر پہ پرینٹر پہ 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 سکینر پہ دیا تو ابھی ہم یہاں سے آپ کو اچھے دیکھے دیکھا تو یہ جو روڑ ہے وہ نکال رولر جو میں بتا رہا ہوں وہ والا یہ رولر ہے یہ رولر آپ کو یہ نکال ہے اس کی جگہ پہ یہ ڈال ہے تو کیسے نکال یں گے بتاتے ہوں پہلے تجھے ایک ٹینک ہے اس کو ایسے اٹھا کے سائید میں رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ہم بتاتے ہوں بیڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا تو شاید میں اس کو دیکھ جائے گا اگر آپ جو پرنٹر کو کھولیں گے تو کو یہاں پہ دیکھ جائے گا دھیان رکھ نا آپ نے بہت آسانی سے اور سکرو کو ایسے رکھ دیں سکرو آ نکل چکا یہاں پہ اور یہ سکرو کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اس کے بعد جو اس کا کبر ہے یہ کبر اس کو ہم نکال لیں گے ایس اور یہ آسانی سے باہر یہ دیکھ ہے بھئی یہ میں ایکسپیرینس کیا ہو اس لئے میں اتنی آسانی سے نکال آپ بھڑے دھیان سے نکال جائے اس کے لئے آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا یہ سائیڈ والا جو کبر ہے یہ نکال پڑے گا اس کے لئے بھی کرنا پڑے گا یہ درک کو سکریو ہے سبھی یہ آپ کو نکال نے پڑیں گے میں آپ بتا دیتا ہوں اگر آپ کھول نا چاہے تو کھول سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پرشانی ہو رہی ہے تو آپ لوکل سروی سینٹر سے کرو لیں اگر آپ کو کھول لے دکت ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ اس کبر کو نکال لیتا ہوں تو ابھی میں یہاں پہ جو کبر ہے اس کو نکال لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ ایک سکر ہوتا ہے شاید اس نے کسی اور کے پاس دکھا ہوگا تو ابھی ہم کیا کریں گے جو اس کو تھوڑا سی در کر لیں گے اور یہ کیسے ہوگا ابھی اس کو میں ادھر سے دھوڑ سا کیونکہ جو جس سے ہمارا جو رول باہر نکلے گا اب یہ نکلے گا باہر تو ابھی یہاں پہ ہم کیا کریں گے پہلے تو اس کو پرینٹر کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے ایک بات کا دھیان رکھیں انک ٹائنک جو ہے وہ تیڑا مت ہونے دینا اگر وہ ٹیڑا ہو گیا تو انک ہیڈ میں چل جائے گی اور انک جو ہے وہ بیش ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سکرو ہے ادھر lock ہیں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ lock ہیں ان lock کو اگر آپ جب کھولیں گا آپ کو پتہ یہاں پہ اس کبر کو اوپن کر لیتا ہوں پہلے تو اس کو اوپن کر لیتا جو اوپر وارا رولر ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا جیادہ مشکل کام ہے یہاں پہ کیونکہ اس کا کبر بغیر اوپن کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کے یہ باہر نکلتا ہے تو اب میں یہاں پہ اس کو نکال لیتا ہوں یہاں پہ ویڈیو لمبا ہوگا میں اس لئے ویڈیو پاؤز نہیں کر رہا دیکھئے ویڈیو آٹ مین سے اوپر ہو چکا ہے آپ کو پیشنج منای رکھنا ہے اور ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اگر پرنٹر کی ریپیر کرنا چاہتے ہو تو تجھے دیکھیں یہ پارٹ یہاں پہ نکل چکا ہے بڑے آسان نہیں کہ ایسا تھوڑا سا مجھے بھی کرنا پڑا انتیار تو یہ نکل چکا ہے اس کو رکھیں سائن میں اب ہمارا یہاں پہ رولر باہر نکلے جائیں اس رولر کو باہر نکلنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے بتا دیتا ہوں یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ یہاں پہ سپرنگ ہوتا ہے وہ سپرنگ نہ یہاں پہ مس ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کر نا ہے جو یہ رولر ہے اس کو ایسے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا پیشے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جو گھوم رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس رولر کے دکھا دیں تو شاہد آپ دیکھ رہا ہو یہاں پہ سائیڈ میں رکھ دیتا ہے یہ رولر ہے اس کی سائیڈ میں لگ لگے ہو ہیں یہاں کو اپنے دبا کے باہر نکال لینا تو میں یہاں پہ بھی نکال لیتا ہوں اس کو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو یہاں پہ ایک مائنس پیچ کس کی ضرورت پڑھے گی دو یہ رہا تو اس کو ایسے دبائیں گے ادھر سے بھی دبا دیں گے اور اوپر سے بھی دبا دیں گے دبانے کے بعد یہ باہر آئے گا تو میں نے اس کی پیچیسن چینج کر دیا اور ابھی اس کو لوگ جہاں پہ نکال دبا دیتا ہوں دو بار دو 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 جہاں پہ باہر آ دیتا ہوں ایک میرے یہ پہ ایسے کر کے تو یہ دیکھیں جہاں پہ باہر آ چکا ہے اور یہ پہ ایک دم دھیان رکھیں کی کوئی پرولر نہ ہو اگر گراری گروری اس کی مس ہو گئی تو آپ کے پرولر م ہو سکتی ہے پہلے میں اس کا head تھوڑا سا دھر باہر کر لیتا ہوں اب تھوڑا head کی دکت آ رہی ہے تو میں اس کو power on کر کے head کو اب یہاں پہ printer کو on کر لیتے ہیں اور head up moment ہوگا تو دیکھیں head moment ہوگیا اب یہاں پہ بند کر دیتے دیتے جہاں پہ یہ آج جائے گا تب اس کو بند کر دیں گ یہاں سے پیچھے پاور نکال دیں اب یہ پیچیسن چیز ہو چکی یہاں پہ تو اب ہم بلکل آرام سے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں تو اب ہم جو جی پرولم دی رہا تھا اس کو سا دیں اب دیکھیں بڑے آرام سے سائیڈ میں آ چکا ہے تو اس کو بھی ہم نیچھے کر دیتے ہیں اب یہ آرام سے باہر آ جائے گا تو اب اس کو کوئی دکھت نہیں ہوگی یہ دکھئے آگیا باہر آرام سے آپ دھیان رکھیں اپنا جو ہیڈ ہے وہ سائیڈ میں کر چکا ہے تو اب ہم کسٹمر کی اچھا تک اس کو بھی چین کر دوں اب ایسے اتنا اچھا ہے کنڈیشن ہے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ربٹ اتنی خراب نہیں ہوئی ہے تو کسٹمر کی demand پر میں اس کو چین کر دوں گا تو اب ہم یہ نیا ڈالتے ہیں یہ ہی تھوڑا سا مشکل کام ہے باقی جو نیچے والا بہت بڑے آسانی سے لگ جائے گا تو ایک بات دھیان رکھ جیسے اب نکال کو ویسی اس کو لگا لیں تو ایسے رکھ لیں تب ہم اس کو سیڈ میں رکھتے ہیں اور جی سپرنگ بات رہا تھا جی سپرنگ بہت ہی ضروری ہے اس کو بینہ کرنٹر مومنٹ نہیں کرے گا تو ہم اس کو ایسے رکھ لیتے ہیں یہ وہ چیز ہے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں تو میرے کام آجائے گا بعد میں تو اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے باہر نکال دیا یہ دیکھیں تو یہ پوزیشن ہم نے نکال لیتے جہاں پہ اس طرح سے ڈال دیں گے تو میں یہ پہ اس کو ایسے ہی ڈال دیتا ہوں پہلا تو یہ لک ڈال گا اس کے بعد سپرنگ اس میں ڈل جائے گا یہ ہم میں نکال آتا وہ آپ پہ ایک سکروڈ ڈرائیور کی مدد سے اس کو یہ پہ دیکھ 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 سکروڈ ڈال سکتے ہم اس کو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ پہ ڈال دیتا ہوں اس کو اس سپرنگ کی بیجار سب یہ مومنٹ ہوتی پی پر بغیر کی تو سپرنگ آپ کے لئے بہت جیلا میٹر کرتا ہے یہ نہیں گم نا چاہیے اس کے بینہ آپ پرنٹر کو نہیں کر پائیں گے تو دیکھ یہ پہ fit ہو چکا ہے جو ہماری روڑ اس کو ایسے لگا دیں گے اب ہم یہ پہ اس کو fit کر دیں گے اس ہی پوزیشن بعد میں چلے گا پرنٹر تو سیٹ ہو جائے گی تو یہ جو یہ پہ ہے لاؤک اندر بھی ایک لاؤک ہے اس لاؤک کو سائیڈ میں رکھ کے ایک آت سے اس کو ہم اندر ڈال دیں گے ایسے تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں دکت ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک آدمی اور ضرورت ہوتی ہے تو ابھی میں اکیلا ہی اس کو کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے ہے بشواس اپنے آپ پہ خود پر میں یہاں پہ کر لوں گا کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دو پرنٹر ایسے ہی کیے ہیں بینہ کسی مدد کے تو یہاں پہ ایسے میں نے پکڑا اس کو تھوڑا سا پرشانی تو ہوگی مجھے کیونکہ یہاں پہ میں کوئی پکھ دیتا ہوں جس سے آگے نہ ہو یہاں کا جو لوگ ہے اب ہوگئے یہ اب اس کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں یہ ڈال چکا ہے یہ رکھ ہے اب یہ پہ ڈال چکا ہے اب یہ پہ سکول ریور تھا وہ نکال لیتے یہ پہ اگر وہ بیچ میں اٹک گیا تو پرولم ہو جائے گی تو میں نے یہ نکال لیا اور اس کے بعد ایک چیز دھیان دینے والی یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ دھیان دیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو کلیر کروں گا یا کی ریڈ لائٹ کی پرولم ہو کیسے ہو گیا تو رولر اس میں سٹال کر رہے ہیں تو یہ پہ میرا سپرنگ ہے جس سے وہ سینسر ورک کرے گا اس کا دھیان رکھیں پیسے کھول جائے میں نکال لیتا ہوں یہ سپرنگ رو ہے یہ میں نکال لیا اس کو بعد میں لگا دیں گے یہاں پہ رکھتے ہیں اب یہ لگ چکا یہاں پہ تو اب ہم یہاں پہ کچھ نہیں کرتے اس کو ایسے رکھتے ہیں اور یہ اپنا کور اس کا لگا دیتے ہیں اور جو اس کی پوزیشن ہے وہ اپنے ہاں پہ ہی سٹ ہو جائے گی یہ پہ میں کور لگا دیا اب ہم یہاں پہ تھوڑ سا پرنٹر کو چلا کر دیکھیں گے وہ پوزیشن پہ آ رہا ہے جا نہیں تو یہاں پہ میں جو وائر اس کی پاور کی پاور کوڑ دیتا ہوں یہاں پہ میں نے پاور کوڑ ہے وہ لگا دیتا ہوں یہ میں پاور کوڑ لگا دی اب صحیح پوزیشن پہ اپنے آپ ہی آ چک ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل fit ہو چک ہے بلکل اچھے طریقے سے رولر ہمارا یہاں پہ fit ہو چک ہے اب یہاں پہ ریڈ لائٹ تو آئے گی کوکہ اب سکینر نہیں لگا رکھ ہے تو اب یہاں پہ بیٹ کرنی موسیقی